رادے رادے ہری کشنا میرے یوٹیوب چینل کرشنا داسی کشن درشن میں آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل کرشنا داسی کشن درشن میں شیئر کی گئی سبھی جانکاری پرانوں گرنٹوں یا الگ الگ دھارمی پستکوں سے لی گئی ہے یا کسی سے پرابت کی ہوئی جانکاری ہے اور ایمیجز اور تصویریں الگ الگ مادہموں سے لی گئی ہے یا پھر انٹرنیٹ آدھی سے لی گئی ہے بھادر پدماس کے کشن پکش کی اسٹمی تیتھی کو ہر سال جنماشٹمی کا تیوہار منایا جاتا ہے اسی تیتھی میں بھگوان شریف کشن ماتا دیوکی کے گرب سے اوتریت ہوئے تھے پوری دیش میں جنماشٹمی کے تیوہار کو بہت ہی اتصاہ کے ساتھ دھوم دھام سے منایا جاتا ہے لوگ جنماشٹمی میں بھگوان شریف کشن کے بال روپ لٹو گوپال کی پوجا تتا ان کا وشیش شنگار بھوگ آدھی کرتے ہیں ان سب کے بیچ جنماشٹمی پر کھیرہ مہتوپور بھومکہ نبھاتا ہے کھیرے کے بینہ جنماشٹمی کی پوجا ادھوری مانی جاتی ہے آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کھیرہ کا جنماشٹمی کے دن کیا مہتو ہوتا ہے جنماشٹمی کے دن جس پرکار بھگوان شریف کشن ماتا دیوکی سے جنم لے کر کھیرے کو کٹ کر اس کے تنے سے الگ کیا جاتا ہے کھیرے کو اس پرکار کٹنے کی پرکریہ کو کئی اسثانوں پر نال چھیدن کی روپ میں بھی جانا جاتا ہے جس طرح جنم کے سمیں بچوں کو گرب نال سے کٹ کر گربہاشے سے الگ کیا جاتا ہے اسی پرکار جنماشٹمی کے دن شریف کشن جنموسو کو کھیرے کی ڈنٹھل سے کٹ کر کھیرے کو الگ کیا جاتا ہے اور جنماشٹمی کا تیوہار منایا جاتا ہے یہاں پہ جو کھیرہ ہوتا ہے اسے بھگوان شریف کشن کا سوروک مانا جاتا ہے اور ڈنٹھل جو ہوتا ہے وہ گرب میں جو نال ہوتا ہے اس کا سوروپ ہوتا ہے اس کا پرتیق مانا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کھیرے کو بھگوان شریف کشن کے چرنوں میں چڑھا دینا چاہیے اور آج کے دن کھیرے کا بھوگ بھی لگانا بہت ہی مہتکون مانا جاتا ہے ایسی مانتا ہے کہ کھیرے کا بھوگ لگانے سے بھگوان شریف کشن بہت خوش ہوتے ہیں اور اپنے بھگتوں کے سارے کشنوں کو ہر لیتے ہیں تو اس لیے جن ماشتمی کے دن ویدی بیدان سے جو لوگ پورے نیم سے تھاکور جی کا جن مدسو بناتے ہیں انہیں اس طرح سے جنم کرانا چاہیے یہ ویڈیو اسی پہ آدھاریت ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کیسے کھیرے سے تھاکور جی کا صحیح ویدی سے جنم کرائی جاتا ہے بہت لوگ کھیرے کو کٹ دیتے ہیں پر ایسا نہیں کرنا چاہیے کھیرہ بھگوان شریف کشن کا سوروپ مانا جاتا ہے کھیرے کو کبھی نہیں کٹنا چاہیے کھیرے کو کٹنے سے بھگوان شریف کشن کا اپمان مانا جاتا ہے کھیرے کو آپ الگ سے کٹ کے بھوگ لگا سکتے ہیں لیکن جو ڈنٹھل والا کھیرہ ہوتا ہے اس کے ڈنٹھل کو کھیرے سے الگ کیا جاتا ہے یہاں پہ دیکھئے ایک ٹوکری میں اچھے سے فولوں کا آسن دے کے تھاکور جی کو ان کا شنگار اتار کے ان کی وستر ہٹا کے پوری ان کی جو شنگار ہوتی ہیں آبوشڑ ہوتے ہیں ان کی پوشاک ہوتی ہے سب اتار دینا چاہیے اور راتری کے آٹھ وجہ کے بعد اس طرح سے ایک ٹوکری میں تھاکور جی کو سلا دے اور فولوں سے ڈھک دے ذرا سا بھی تھاکور جی بال گوپال لڈو گوپال جی ہمارے دکھائی نہیں دینے چاہیے اور ہو سکے تو جو ڈنٹھل والا کھیرہ ہوتا ہے اس کو بھی آپ اسی ٹوکری میں ساف سوکش پانی سے دھول کے ساف سترہ سے اسی ٹوکری میں آپ رکھ دے تھاکور جی کے ساتھ اور اچھے سے فولوں سے ڈھک دے کہیں سے بھی ذرا سا بھی تھاکور جی دکھائی نہ دیں اور اس کے بعد لال یا پیلے رنگے کی کپڑے سے اس ٹوکری کو اس ڈلیا کو آپ ڈھک دیں پھر مندر کے ایک کونے میں رکھ دیں اس ڈلیا کو اور پھر اس کو کوئی بھی ڈلیا کو چھیڑ چھاڑ نہ کریں اور اس کے بعد آپ لوگ بھجن کرتن کریں تھاکور جی کے جنم کی تیاری کریں ایک تھال کو تیار کر لیں سنان کرانے کے لئے ڈلیا کے پاس آپ پاسوری رکھ لیں تھاکور جی کے کچھ کھلونے رکھ لیں اور ایک تھال آپ تیار کر لیں جس میں تھاکور جی کو جنمتصف کے سمیہ سنان آدھی کرانا ہے تھاکور جی کے لئے کھلونے باسوری اور شنک آدھی سب کچھ وہیں پہ رکھ دیں اس کے بعد جب بارہ بج جاتا ہے تو اس کے بعد سب سے پہلے شنک بجائیں تالیاں بجائیں منگل گیت گائیں بھجن گائیں سوہر گائیں اور اور اب دیکھئے راتری کے بارہ بج گئے ہیں اب ہم تھاکور جی کو بڑے پیار سے تھاکور جی کا جنم کرائیں گے تو دیکھئے سب سے پہلے ڈلیا کے اوپر جو آپ وستر سے ڈھکے ہیں اس وستر کو ہٹائیں گے اور تالیاں بجائتے ہوئے شنک بجائیں گھنٹی بجائتے ہوئے آپ سب سے پہلا جو جنم اُتصف کا بجن ہوتا ہے آپ اس کو گائیں اور بڑے پیار سے دھیرے دھیرے تھاکور جی کو اس میں سے نکالیے گا پہلے آپ یہ ٹنٹھل والا جو کھیرا ہے آپ اس کو نکالیے اچھی سے اور ایک تھالی میں آپ اس کو رکھ لیجیے اور اس طرح سے دیکھئے آپ پھول کر بھی کھیرا مت کٹیے گا کھیرے کو ڈنٹھل سے الگ کیا جاتا ہے اسی کو نال چھیدن کہتے ہیں اور بھگوان کا اسی طرح سے جنموسو منانا چاہیے پھر اس کھیرے کو برامر کو دان کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کھیرے کو پنچہ امرت سے سنان کرا کے کیونکہ یہ بھگوان شریف کشن کا سوروپ مانا جاتا ہے اچھے سنان کرائیے وہی بھاو رکھئے کہ تھاکر جی کا جنم ہوا ہے یہ ہمارے تھاکر جی ہیں پنچہ امرت سنان کرائیے شدجل سنان کرائیے پشپو سنان کرائیے دیکھئے اس طرح سے یہی صحیح پرکریہ ہوتی ہے نال چھیدن کی تھاکر جی کی کھیرے سے جنم کرانے کی اور یہ نال ہے اور اس کو الگ کر دیں گے ڈنٹھل سے دیکھئے سکھے کی مدد سے ہم نے یہاں پر کھیرے کو الگ کیا ہے اس کو تھاکر جی کے پاس رکھ دیں گے اس کھیرے کو سویم کبھی نہیں اس کو کھایا جاتا ہے اب اس کے بعد تالیاں بجاتے ہوئے شنک بجاتے ہوئے بھگوان کو تھاکر جی کو بڑے پیار سے اس ٹلیا میں سے نکالا جاتا ہے اور گاتے ہیں نند کے آنند بھائیو جیکن یا لال کی ہاتھی گھوڑا پال کی جیکن یا لال کی جیکن یا لال کی مد نگ پال کی نند کے آنند بھائیو جیکن یا لال کی ہاتھی دین گھوڑا دین جیکن یا لال کی اس طرح سے بجن گائیے سوہر گائیے آج بھگوان کا جنم ہوا ہے ہمارے اراد دکا ہمارے عشت دیو کا جنم ہوا ہے اس سنسار کے رچیتا ہے بھگوان بشن کے آٹھوے اوطار ہیں بھگوان شریف کشن ان کے جن موت صف پہ سندر سندر بھجن کو گائیے خوش منائیے اس کے بعد ان پھولوں کو ادھر ادھر نہیں فیک نا چاہیے ان پھولوں کو آپ جل پرواہ دیجئے ان پھولوں کا اپمان نہیں کرنا چاہیے دیکھئے چھوٹے سے پیارے سے تھاکر جی اسی میں کھو گئے ہیں کتنی پیارے لگ رہے ہیں تھاکر جی کا جنم ہو رہا ہے ہوا ہوا جنم ہوا کانہ کا ہوا ہوا جنم ہوا کانہ کا اس طرح سے سندر سندر بھجنوں سے تھاکر جی کو پرسند کریں اب اس کے بعد راتری کے بارے بجے بھی تھاکر جی کو پنچہ مرسے سنان کرانا اتی آوشک ہوتا ہے آج کے دن صبح بھی پنچہ مرسے سنان کرائے جاتا ہے شام کو بھی پنچہ مرسے سنان کرائے جاتا ہے اور راتری بارے بجے جب تھاکر جی کا جنم اسی کھیرے سے منایا گیا ہے تو اس کو تھاکر جی کے پاس ہی رکھ دینا چاہیے اسے تھاکر جی ہر منو کامنا پوری کرتے ہیں جیون کے سبھی دکھوں کا ناش کرتے ہیں جیون میں آ رہی سبھی تکلیفوں کو دور کر دیتے ہیں اور اس طرح سے سنان کراتے ہوئے تھاکر جی کے منتروں کا جاب کرنا نہ بھولیے گا شری کرش گو وند حر مر آری ہی نا تھ نا را یڑ وان س دی وان پش پو سے سنان کرائیے پنچ امرت سنان کرائیے سگند درب سن کرائیے فلوں کے رس سن کرائیے جس جس چیز سے آپ کرا سکتے ہیں ان سب چیز سے اچھ س سن کرائیے اس کے بعد ساف سکش تولیے سے تھاکر جی کے شریف گرہ کو پوش دیجئے آج تھاکر جی کا جن مصف ہے جن ماشتمی ہے بہت بڑا دن ہوتا ہے جن ماشتمی کوشش کیجئے تھاکر جی کا وستر پوشاک سب کچھ نیا لے آئیے اور سندر سے تھاکر جی کا شنگار کریے جب تھاکر جی کا جنم ہوتا ہے تو اس سمیں بہت ہیوی ڈریس بھول کر بھی نہیں پہنائے جاتا ہے چھوٹے بچوں کو جنم لینے والے بچوں کو بہت سوفٹ اور ہلکی ڈریس پہنائی جاتی ہے تو بہت ہی سوفٹ ڈریس تھاکر جی کو اس سمیں پہنائی بہت ہلکی کام کی اور بہت ہلکی ڈریس ہے اب ہم تھاکر جی کو پہنائیں گے سب سے پہلے تھاکر جی کی نبی پہنا دیں گے اور اس کے بعد تھاکر جی کے شریع انگو پہ اتر کی سیوہ ضرور کریں گے اتر سیوہ کرنے سے ماتا لکشمی کی وشیش گرپا پرابط ہوتی ہے اس لیے اتر سیوہ کرنا تو بلکل ہی نہ بھولیے گا اب اس کے بعد پیلے رنگی کی پوشاک آج کے دن تھاکر جی کے جنم اتصف کے بعد یعنی کی راتری بارہ بجے کے بعد پیلے رنگی کی پوشاک ضرور پہنائیں پیلے رنگی کی پوشاک پہنانے سے تھاکر جی سبھی منو کامنا پوری کرتے ہیں ہر مراد پوری ہوتی ہے دیکھئے بہت ہلکی سوفٹ ڈریس ہے یہ اور بہت کم کام والی ہے اور دیکھنے سے بھی بہت اچھا لگ رہا بڑا پیارا لگے بڑا سوڑا لگے بڑا پیارا لگے بڑا سوڑا لگے جو آپ الانکار آبوشن پہنائیں گے وہ بہت ہی نہیں رہے گی وہ بہت ہی ہلکی رہے گی کیونکہ ابھی ابھی آپ کے بال گوپال کا جنم ہوا ہے ابھی ابھی شری تھاکر جی کا جنم ہوا ہے تو ہلکی پوشاگ ہلکا شنگار ہلکے ہی الانکار دھارن کرائیں جسے تھاکر جی کو بھی اچھا لگے دیکھئے بہت ہی ہلکا یہ سری کا مکٹ ہے اور کتنی سندر لگ رہے ہیں بال گوپال کتنی پرسند ہیں دوستو کدھی آپ لٹو گوپال جی اپنی گھر لے آنا چاہتے ہیں تو جن ماشت می کا یہ دن بہت ہی شب مانا جاتا ہے آپ جن ماشت می کے دن بال گوپال کو اپنی گھر لے آ سکتے ہیں پرانڈ پرتش جن ماشت می کے دن بہت ہی شب مانا جاتا ہے اس کے بعد تھاکور جی کو ہو سکے تو جن ماشت می کے دن چاندی کا پائل آپ ضرور گفت میں دیجئے گا بہت ہی اچھا مانا جاتا ہے چاندی کا پائل تھاکور جی کے پیاروں میں پہنانے سے اس ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گھر میں بال گوپال گھومتے کھلتے ہوئے احساس کراتے ہیں دیکھئے اس طرح سے شنگار ہو گیا ہے تھاکور جی نے بہت سندر شنگار کر لیا ہے اب اس کے بعد سب سے پہلا جو بھوگ ہوتا ہے تھاکور جی کو شہد کا بھوگ لگانا چاہیے جنم کرانے کے بعد شہد کا بھوگ لگائیے ماخن مشری کا بھوگ لگائیے دھنیا کی پنجیری کا بھوگ لگائیے ریتو فل کا بھوگ لگائیے آپ چھپن بھوگ لگائیے جو جو آپ بھوگ لگا سکتے ہیں وہ سب بھوگ آپ اس کے بعد لگائیے اور تھاکور جی کی آرتی کرنا نہ کاجل کیسے بنایا جاتا ہے اگر آپ کو نہیں زانکاری ہے تو کمنٹ کیجئے گا وہ میں آپ بتا دوں گی کاجل تھاکور جی کے لیے کانہ جی کے لیے کیسے بنایا جاتا ہے اس کے بعد دیکھئے بھوگ لگ گئی ہے اور راتری کے دو بج گئے ہیں اب اس کے بعد تھاکور پیارے تیری آرتی گاؤں آرتی گاؤں پیارے تم کو رجھاں شام سندھر تیری آرتی گاؤں اس طرح سے تھاکور جی کی آرتی اتار لیں گے نظر اتار لیں گے دیکھئے جرم آشت میں کے دن میں نے اپنے مندر کا ڈیکوریشن اس طرح سے کیا تھا اور مندر میں ہی میں نے اپنی تھاکور جی کی پوجہ اور وندنہ بھی کی تھی اس کے بعد سمکون سیوہ اس طرح سے جن ماشرمی کی کرنے کے بعد تھاکور جی کو شین کرانے سے پہلے ایک بار جھولا ضرور جھولا لیں مائے شودہ تھاکور جی کو جھولا جھولا دی تھی تھاکور جی کو پالنے میں بٹھا کے جھولا جھولا لیں جھولا جھولا تی سمیں تھاکور جی کو کبھی بھی بھوگ نہیں لگایا جاتا ہے نہ ہی شین کرانا چاہیے تو اس طرح سے آپ تھاکور جی کو جھولا جھولائیں چندن کا ہے پل نا ریشم کی ہے دور پرند آون میں جھولا جھولے نٹ کٹ نند کی شور چند کا ہے پل نا ریشم کی ہے دور پرند آون میں جھولا جھولے نٹ کٹ نند کی شور دیکھئے میرے تھاکور جی میرے بال گوپال میرے سرویشور جھولا جھول رہے ہیں اور کتنے پرسند ہیں بہت خوش ہیں ایسی ہی کرپادشتی بنائیے گا اب سمپونڈ سیوہ کے بار تھاکور جی کو شین کرانا نہ بھولے شین کراتے سمیں تھاکور جی کی پوشاک الانگ کار سب آپ بدل دے اور رات میں لوٹا جل اس میں تلسی دل ڈال کے اوش رکھ ہیں اس طرح سے تھاکور جی کا آپ سمپونڈ سیوہ کریں رات بارہ بجے کیسے تھاکور جی کا جنم کرائے جاتا ہے کھیرے سے اس ویڈیو کے ماتھیم سے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ساری جانکاری مل گئی ہوگی ہری کشنا